ماشاءاللہ یہ تھے جناب زاکر مصافرہ شاہد سید سفیر حسین شاہد سے افقاد ہوئے اب میں ملتویز ہوں جناب شاہد آنے امران ایک بڑی شخصیت کے بڑے شاگر جناب سائل اعلان دلتا یہ شاگرد رشید ہے جناب قبرکل حسین سوکر مروں کہ اپنے وقت میں نظرانہ حقیقت بحضور محمد والے محمد پیان فرمائے ان کے بعد جناب زاکر مصافرہ شاہد زیوکار افضال نہ دی تجریف رکھتے ہیں ممر پر کو رونک افضل سے ممر ہوگی بر محمد والے محمد بلالو ترسلو یہ جب آپ جہاں سے آتے ہیں اس جگہ کو خالی کر دیا کریں یہ فرنٹ پر آ جائیں سامنے آ جائے تھا کہ لوگ کو باہر بھی آسانی کے ساتھ جا سکیں اور اندر بھی آسانی کے ساتھ آ سکیں آپ تمام عباب کا بہت بہت شکریہ کوئی بندہ محسوس نہ کریں ہمارا تمہشت کھانا ہے ہم ساس بھی جو ہے وہ بھی یہاں پر اونچی نہیں دے سکتے بر محمد وعالی محمد بلند تک صلو اللہ مرسلی قبولیت واسے باوازِ بلند سلوات پڑھو صلو اللہ کافی مومنی تشریف فرمائے تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے باوازِ بلند سلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جس در کو تو ہی بلند کیا باوازِ بلند نعرِ تکبیر باوازِ بلند نعرِ تکبیر اللہ نعرِ رسال قلے امان عالی حیدری یاریا حسینیت زندہ باواز حسینیت زندہ باواز یزیدیت مردہ باواز بیدتش بناتے لانا فیش ملسی قبولیت واسے باواز بلند سلوات پڑھو اعوذ باللہ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ جَلَالَهُ وَأَمَّا نِوَالَهُ وَجَلَّ شَانَهُ وَأَتَمَّا بُرْحَانَهُ فِي الْقُرْآنَ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانَ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِمَانِ فَقَدْ عَبِدَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي اللَّهِ رَكْرَةْ مِنَ الْخَاسِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا بَوَزَبْلًا صَلَوَانَ صَلِعَلَى مَحَمَّدُ وَعَلَى اَرَبْ اسْلَارِ صَدْرِ يَسْلِ عَمَرِ وَحْلَ اللَّبَّةَ مِلَّسَانِي مِلَّسَانِي یَفْقُ قَالِي یَفْقُ قَالِي اللَّهُ حَافِزِينَ وَمُحَمَّدٍ وَإِمَامِ عَلِي خَلْفِينَ وَالْفَاطْمَةُ فَاقْرَاسِ بَوَزِبْلًا صَلَوَانَ صَلِعَلَى مُحَمَّدًا الْحَسْنُ يَمِينِ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَارِ وَعُلَا يَسْعَارِ وَعَلُوْحَسَارِ مَا مَا مَلَدِ وَجْرَانِ وَجْدَارِ بِرْحْمَتِ كَيَا بَوَزِبْلًا صَلَوَانَ فَقیر کی نگری باوِحِدر شاہدی کی نگری جو ابھی اس طرح پہ دربار پہ آتے ہیں وہ کچھ لے کے جاتا ہے تو جو ہے ہوتی ہے جس جس مقام پر مجلس حسین کی توجہ سے ہوتی ہے جس جس مقام پر مجلس حسین کی رحمت اللہ کی ہوتی ہے شفقت حسین کی باہد وحمد صلی اللہ میرے بہترم وَجْبُ الْإِقْرَامِ اَلَى سُلِتْ اَلَى تَشْیِفُ الرَّبُ میں نے اللہ کی پاک کتاب سے اللہ رحمت کتاب سے خطبے میں جو عید مقصد صلی اللہ وَبِقِش کی ہے اسی عید کے زمن میں قرآن بن قرآن اور حدیثِ لَبِوِ با فرمانِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وَبَا وَعْضِ بَلَدْ سَلْوَاتْ بَرُوُ اللہ صلی اللہ محمد 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 یا رَ اتنے بَٹھے بَا وَعَضِ بَلَانْ اِسْتَوَاتْ بَرُوِ دعوتِ اَفْحِقِر پیش کروں گا آپ تمام من کے دعا دیں کہ ہم تمام سنی شیعہ بھائیوں کو صحیح قرآن پاک پڑھنے اور سمنے اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے دیں اہل سنت کی عالم سیند چیزی آل اللہ مقامو اس نے چار کتابیں لکھی لکھی انچہ بھائیوں کتنی کتابیں لکھی لکھی ہیں چار اہل سنت کی عالم سیند چیزی فیصل آباد والے آل اللہ مقامو اس نے پہلی کتاب لکھی ہے مشکل کشا کان سے کتاب لکھی ہے انچہ بھائیوں کان سے کتاب لکھی ہے مشکل کشا پھر اس نے دوسری کتاب لکھی ہے ایمان ابو طالب ہے ایمان ابو طالب باب آزے انچہ بھائیوں ایمان ابو طالب ایمان ابو طالب پھر اس نے تیسری کتاب لکھی ہے سیند چیزی اہل سنت کی عالم آل اللہ مقامو اس نے تیسری کتاب لکھی ہے پھر اس نے چوتھیں کتاب لکھی ہے جو مومن پریشان بیٹھے ہیں جو چوتھیں کتاب لکھی میں منبر میں آنی سکتا جب قبر میں جاؤں گا مولا علی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا اس نے چوتھیں کتاب لکھی جس کا نام ہے شہید ابن شہید اس نے ربائی کے شکر میں دو مسئلہ سے وہ پیش کرتا چاہتا ہے پیش کرو ربائی سجنے تو سب نے کیے توجہ سے سجنے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے سجنے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے ارے تو نے وہ سجنہ کیا جس پر خدا مناتا ہے اب تو کل کا شکر اپنے اقیدر مطابق ترمائی پر لکھتا ہے بیٹھ کرتا ہے سجنے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تُو نے بہت سعیدہ کیا تُو نے بہت سعیدہ کیا جس پر سجنے گوڑا رہا ہے نارے ہائے دری میں انشاءاللہ کافی دیر میں ٹھوم پریشان ہوں میں زیادہ آپ کو ذمہ بٹھانے چاہتا مقتصر میں میں نے اللہ کی پاک کتاب سے باب عزبلا لسانواز بڑھو بڑی فضیلتی عبادت ہے جب تک نماز میں درود نہ پڑھے جائے نماز قبول نہیں ہوں جی باب عزبلا لسانواز بڑھو اللہ اوہ سالی علیہ محمد قرآن مجید کا چھٹا پارا ہے چھٹا پارا ہے سورج علمیدہ ہے ایجل نمبر چار ہے اٹھا قرآن پڑ قرآن سن کے نو حران آئے قرآن سے سن میرے مولا علی کی شان قرآن کیس کر رہا ہے حد لائمہ یا علیہ نعرہ حید علیہ آیت کیا ہے قرآن سے پیش کرنا ہے تو وقعوت کا شنگرد نہ قرآن سے پیر جائے گا نہ کسی بھائی کو لال جانے دے گا تباہ آیت ہے وَمَئِ شَفْوُ بِلْ ایمانِ حسینی صاحب حقیم صاحب وَمَئِ شَفْو بِلْ ایمانِ جس کسی نے بھی انکار کیا ایمان کے ساتھ جس کسی نے بھی انکار کیا کس کے ساتھ ہے ایمان کے ساتھ جہاں کیا کعبے میں بیٹھ کر کیا مسجد میں بیٹھ کر کیا گھر میں بیٹھ کر کیا کوئی شخص نے اس کا بھی کیا جب کبھی بھی کیا وَمَئِ شَفْو بِلْ ایمانِ جس کسی نے بھی انکار کیا ایمان کے ساتھ پھر آگے آتھ ہزنی فَقَدَ حَبِتَعُ آمَلُو اس کی امار حبت ہو جائیں گے تمہیں دعوتیں فکر دینا حبت ہونا آر بات حبت ہونا آر بات حبت ہونا آر بات حبت ہونا آر بات حبت ہونا نمازیو نماز پڑھنے سے پہلے ایمان کی پہچان کر لو کہ ایسا نہ ہو نمازیت پڑھت ہو ایمان سے انکار ہوا نہیں نماز زایا حاجیو حاج کرنے سے پہلے ایمان کی پہچان کر لو کہ ایسا نہ ہو حاج کرتے رہو ایمان سے انکار ہوا نہیں حاج زایا اور زکاة دینے والو زکاة دینے سے پہلے ایمان کی پہچان کرلو کہی ایسا نہ ہو زکاة دیتے نہ ہو ایمان سے ادکار ہوا نہیں زکاة زائع باوازِ بلند سلوات بھولا نہیں اونچا پڑو باوازِ بلند سلوات تو پھر ماننا پڑے گا حفت ہو جائے اس کی دوبارہ قیمات تو پھر ماننا پڑے گا حفت ہونا اور بات ہے زبر ہونا اور بات ہے تو وہ ایمان کیا ہے ایمان ملے گا کہاں سے ارے مرکزِ ایمان کون ہے ارے ممبر ایمان کون ہے ارے کل کا کل ایمان ہے کہاں کل کا کل ایمان ہے کھا بس زیادہ سے ملی دیتا ہے آخری فضان کا جب اللہ باب آزے بلند سلوات پڑھو سلیہ رہا ایسا پڑھو گا میں جان نہیں چھوڑا گھنٹہ پڑھوں گا باب آزے بلند سلوات وہ ایمان کیا ہے ایمان ملے گا کہاں سے اپنا کپڑا سرید نہ ہو اچھی سکت کا سلسل خورات کے لیے ہو تو ساری بلند کر گئے اچھی دکان ملے ہمیں اچھا کپڑا بھی مل جائے سبسی بھی مل جائے خبردار تو انہیں ابھی تک ایمان کی دکان تلاش نہیں کی ہے وہ ایمان کیا ہے ایمان ملے گا کہاں سے ارے مرکز ایمان کون ہے منبع ایمان کون ہے ارے کل کا کل ایمان ہے کھا اٹھا بنا دے مجید کا بائی و فارہ سورہ اللہ دعب آئیو مولوی اللہ دعب بائی و فارہ سورہ اللہ دعب یہ وہ سورتی جس میں تمام جگہ گھسی کر مجید قرآن سے بہت نہیں جاؤ گا یہ وہ جنگ جس میں تمام جگہ گھسی کر مجید جس کا نام ہے جنگ ہے خندق جنگ ہے اٹھاو قرآن نبی کریم مدینہ کی ارگل خندق ہوگی دعوت فکر دے جائے ہاتھ شہابی کے شکو بار پہ ایک ایک پتھر اور نبی کریم سلام کے جسم پر دو دو پتھر اٹھاو قرآن خندق خود گئی ہے شاٹ کا خندق خود گئی ہے ایک ہزار عربی جوانوں کی طاقت کا مالک ہے نام نہیں کیونکہ یہ پاکو کا ممبر ہے ایک ہزار عربی جوانوں کی طاقت کا مالک ہے اور اس کا بے کا ہنبل ہے پنہ سو عربی جوانوں کی طاقت کے مالک وہ ایک مالک گھوڑے پہ سوار ہے گھوڑے پہ سوار ہے اس نے خندق کے لینہ جازہ شروع کر دیا ایک مقام سے رکیا پھر دوسری مرتبہ جہاں پہلی مرتبہ پھر وہاں رکیا پھر دوسری مرتبہ جاتوا مرتبہ رکا ایک ہزار عربی جوانوں کی طاقت کا مالک گھوڑے پہ سوار ہے خندق کو اتبار کیا سامنے اور سنو جنگ ایک خندق میں صرف رسول نے خیمہ لیا جنگ ایک خندق میں سرخ رنگ کا اور کسی جنگ میں سرخ رنگ کا خیمہ نہیں لگایا اس لئے نے ایک ہر بار ایک ہزار عربی جوانوں کی طاقت کا مالک آجے ہی اس خیمے میں نیزہ نکار وہ خیمے میں نیزہ مار اور کہا محمد بن عبداللہ آپ کے اسلام میں ہے جو کامر سے قتل ہو جائے وہ شہید ہو جائے سندہ ہوتا بات سنتا رسول نے رہایا ہے کوئی جو آج اس خودے کی زمان کو بند کرے اگر رسول نے نہ فرمایا حیدری اگر رسول نے نہ فرمایا اگر رسول نے فرمایا ہے تو پھر ماننا پڑے گا جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑتے ہیں تو پھر رسول کو ماننا پڑے گا پھر اس نے کہا اٹھاؤ قرآن بھائی میں بارہ سورہ لابا تمام سیہاں بھائی قرآن کے گتنے چھکی ہو جی سانسوں میں ساتھ آج سنو پہ مریندے بیٹھ ہوئے تھے رسول میں ہے کوئی جو آج اس خودے کی زمان کو بند کرے کوئی نہیں کھڑا ہوا پروانہ دیوانہ کون کھڑے کل ایمان علیہ السلام کھڑے ہوئی پھر اس نے رسول کے خیالے میں نیزہ بار گیا تھا اے محمد بن ابداللہ اے محمد بن ابداللہ جس کو شہید گیا پھر پھر علامہ دلال مکی تیری قبر پر قرور و رحمت و سلام وہ لکھتے ہیں کوئی نہیں کھڑا ہوا کون میرے سرکار مولا علیہ مشکس کو شاہ مددگار مشکس کو شاہ اکیلے کھڑو وہ لکھتے ہیں میرا کلم ٹوٹ جاتا علامہ دلال مکی میرا کلم ٹوٹ جاتا میں نے لکھتے آیا یہ آج وجہ کیا ہے یہ کوئی نہیں کھڑا علیہ بار بار کے وہ اکیلہ کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہ جب اسلام پہ چوٹ لگے جب اسلام پہ چوٹ لگے اسلام پہ ضرب لگے ایمان کا جوش میں آجانا ضروری ہے حید علیہ ایمان کا جوش میں آجانا ضروری ہے آخری طرح کوئی بھی کھڑا ہوا تیسے نہیں مطبع میرے محمد کے وسیع جانشین امیر الممنین علیہ السلام اکیلے کھڑ ہوئے بس آخر جملہ پہلے آج محمد مصطفیٰ ہے آج کل ایمان علی کھڑا ہے محمد مصطفیٰ نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ بات کی خدا جانے کیا سودا ہو رہا تھا خدا جانے کیا سودا ہو رہا تھا محمد ترجو کہنا محمد مصطفیٰ نے اپنا لباس اتار کے علی کو دیا کل ایمان علی نے پہنا پھر رسول نے اپنے سر پہ جتار اتار کے علی کے سر پہ رکھی پھر رسول نے اپنے ہار سے لا فتہا اللہ علی لحظہ جلوکار چلوائے دی پھر رسول نے فرما اوہ تیرے مسلمانوں آج رسول قنون میں جا رہے آج کول کا کول ایمان کل ایمان کل ایمان علی جا رہا ہے حیدری رسول علی کوپ کہا رہا ہے علی کوپ کہا رہا ہے ادھر کل ایمان کفر ہے یہ تو کل ایمان ہے تو پھر مانا پڑے گا کول کا کل ایمان کاؤ رہے ہیں ہونچا بولو کول کا کل ایمان کاؤ رہے ہیں ہاں ہاتھ ہونچا کھولو کول کا کل ایمان کاؤ رہے ہیں علی تو پھر ماننا پڑے گا جب آپ نے ایمان لینا ہے علی کے دروازوں پر چکلا پڑے گا زبان سے کہنا پڑے گا علی جا رہا ہے علی جا رہا ہے باب عظیم اللہ سلوات پڑھو ایک دفعہ باوازِ بلا سلوات پڑھو نئی باوازِ بلا سلوات پڑھو میں ممبر نہیں چھوڑوں گا باوازِ بلا سلوات پڑھو صرف ایک جملہ مسائد کا زیادہ نہیں سنی شیعہ با جو جب اپنے گھر کی تعمیر کر دیو مسجد کی تعمیر کر دیو امان پارگاہ کی تعمیر کر دیو سنی شیعہ یہ کہتے ہیں اس کا اعلام مضبوط ہونا چاہیے اس کی بڑیاد مضبوط ہونے چاہیے تو مسلمانوں کبھی رسول سے یہ بھی پوچھ لیتے یا رسول اللہ اسلام کے بڑیاد رکھنے والے کونٹ کبھی رسول سے پڑھے یا رسول اللہ اسلام کے بڑیاد رکھنے والے کونٹ امارک دین دنیا دے رکھنے والے کونٹ امارک دین دنیا دے رکھنے والے کونٹ اسلام دی چار دیواری تھی اسلام دی چار دیواری تھی لگے دس دن جن زہرہ دے ڈیتی چادر بی بی سین زینب چھت کیتے کیتے فرشنگین سجادے تکمیل کیتی بڑی شام دے رکھنے والے کونٹ اللہ علیہ وسلم رکھنے والے کونٹ